بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر ہے سخت تو آؤ کچھ انتظام کریں عبادتوں کی طرح مدھتے امام کریں نہ کوئی چشمہ ہی پوٹا نہ ایڑیاں رگنیں وہ پیاس تھی جسے خودداریاں سلام کریں خاک پہ بیٹھے ہوئے سوگوارن آج کا یہ پورا محول سوگوار ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ شب شہادت اس مظلوم کی ہے کہ جس کا جنازہ اٹھا تو وہ روتا تھا ہائے میرا جنازہ اٹھ گئے میرے بابا کا لاشہ پہ گھرک کفن کرگلا میں پڑھا جو کبھی اپنی مظلومہ بہن کے رخصار پہ نیل کے نشان دیکھ کے روتا رہا جو کبھی اپنی ماں و بہنوں کی چھنیوی چادر کا ماتم کرتا رہا جو منصب امامت پہ بھی فائز ہوا تو ایسے لمحے میں جب بیبیاں حلقہ بنائے گھڑی تھی اور پوشتی تھی سجار جل کے مر جائیں یا فیموں سے باہر مکلے آگ کی آوازیں بلند ہو گئیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے سوگواروں ابھی ایک ایک کر تبرکات زیارت کے لئے لائے جائیں گے لیکن ان تبرکات میں امام سجاد کا تابوت نہیں آئے گا سجاد امام کا تابوت اور شبیح بستر بیمار کربلا صبح زیارت کرائی جائے گی اور اس کے بعد اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت کی زیارت ہوگی کیا میں پوچھ سکتا ہوں یہ اعتمام کرنے والوں سے کہ آج شبیح شہادت ہے تم جو تبرکات لانے والے ہو اس میں اکبر کا جنازہ ہے اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں اس میں عنو محمد کا تابوت ہے اس میں غازی کا پرچم ہے اس میں حسین کا وفادار اور بڑا شبیح زلدنا ہے شبیح تابوت ہے آواز دیں گے ہاں یہ سجاد آقا کے زخموں جو رو رو کر عصر آشور کہتا تھا بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا لاشوں پہ گول و کفن پڑا ہو اور اسے لاشوں کے درمیان سے گزار دیا جائے عزیزوں ایسے نہیں ایسے پرسادو ہم کیسے بتائیں آپ کو آج کی یہ شب اتنا عظیم احتمام کیا گیا ہے میں یقین سے خدا کے قسم کہہ سکتا ہوں جب سے یہ احتمام میں یہ جوان مصروف ہیں یقین جانو آج اس بستی میں اتنے مہمان آئے ہیں کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو بقی سے زہرہ آئی ہے جب سے علی آئے ہیں عزیزوں مدینہ سے پیغمبر آئے ہیں شام سے زینب آئی ہے وہ زندان سے حسین کی چار سال کی بچی سکتا ہے مولا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غمی مام مظلوم ایک کربلا کے حازیزوں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہونا یہ چاہیے تھا مجلس ساڑھے نو بجے کے قریب نو بجے مجلس کا آغاز ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ احتمام کیوں ہے پتا ہے یہ تو مولا کے جو ظاہر آئے ہیں ان کا احتمام اس وقت ہوگا لیکن یہ پہلے ان کا میمان ان کا احترام کر لیا جائے ان کا استقبال کر لیا جائے جو آسموں کا نظرانہ لینے کے لیے یہ احترام یہ احتمام ان کے لیے ہے اس لیے پرسے میں کوئی کمی نہ ہو تبرکات آنے سے پہلے عزیزوں انصاف سے بتائیے آج ابھی ایک ایک کر تبرکات آئیں گے صبح شبیح بستر بیمارے کربلا اس کے بعد اٹھارہ بنی حاشم کے تابوت قتلگاہ کا منظر یہ سارے مناظر آپ کے سامنے کیوں اس لیے کہ جب کسی گھر میں کوئی مرتا ہے تو دنیا پرسہ دے لے جاتی ہے فاتحہ چالیسوان برسی دسوان یہ سارے تمام ہوتے لیکن پتا ہے جن کے کربلا میں سب مرے گئے ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے جو اپنوں کا فاتحہ دلوائے سکے ان کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں اور پرسہ ایسے ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے راہوں کی نظر ہوتے جانے ہیں بچے گر گر کے کہتے ہیں اممہ میں گر گیا اممہ کہتی میں لال کیا کروں ہار بدھے ہوئے ہیں پرسہ ان کا ہے ایک سجاد امام ہاتھوں میں ہتھ کری ایک شہزادی زینب اور بیبیاں رسل بستا ایک بی بی مدینے میں انتظار کر رہی ہے میرے بابا سفر میں ہے میرے گھر والے سفر میں ہے میرے پردیسی سفر میں ہے مشلے پہ بیٹھتی ہے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے نوجوانوں تڑپ کر کے رونا نوجوانوں تڑپ کر کے رونا اس لیے کہ آج اس مظلوم کے زخموں کا مرہم ہے جو پوری زندگی جب تک واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہا ہمیشہ روتا رہا ہوتے بیٹھتے روتا ہی رہا ہائے بابا ہائے بھئیہ ہائے بابا ہائے میری بہن سکینہ زندان میں مر گئی اللہ اکبر ہاں یہی پرسے کا حق ہے رونے والوں انصاف سے بتائیے آج اس مظلوم امام کا پرسہ پیش کرنے کے لیے اہوے ہیں تبرکات آئیں گے ایک امام ہاتھوں میں ہرکڑی قیدی بنا کے گزار دیا گیا دنیا والوں یہ تم نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا ہے ایسے کسی کو ستایا جاتا ہے جیسے تم نے آل رسول کو ستایا زینب شہزادی ہماری آپ کی شہزادی آج یہ امانت اسی بی بی کی ہے فر شہزاد جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی بی بی کا دیا ہوا غم ہے جسے آپ منا رہے ہیں عزیزوں میں ایک بات کہہ دوں وہ بی بی جب لوڈ کر کے آئی مدینہ تو آنے کے بعد نانا رسول کی طربت پہ گئی ہے اور جانے کے بعد گھٹنیوں چلتی بھی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر کے روئی میں یہ فقرہ ان نوجوانوں کے لئے پیش کر رہا ہوں ان بزرگوں کے لئے جنہوں نے سرپرستی کی ہے ان نوجوانوں کے لئے جنہوں نے یہ سارا احتمام کیا ہے مولا تمہیں زندگی دے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم اے کربلا کے جب وہ شہزادی گئی جانے کے بعد نانا کی طربت سے لپٹ گئی اور لپٹ کر کے کہتی نانا زینب آگئی نانا شریعت بچا لائی نانا دین بچا لائی اے میری بہنوں تم بھی تو آئی ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کی انصاف سے بتاؤ اگر کسی گھر میں ایک جوان مر جاتا ہے تو اس گھر کی عورت کا کیا حال ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ رو رو کر کیسی جنازے پہ جان دے دے گی ذرا زینب شہزادی سے پوچھو جاروی محرم کو زینب شہزادی کو کرنا کیا چاہیے تھا بی بی کو جنازوں پہ رو رو کے جان دے دینا چاہیے تھا مگر ہماری شہزادی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لاشوں پہ جا کے رو کے کہتی ہے اے بھائیہ میں تیری مظلومی کو تیرے غم کو کائنات تک پہنچا دوں گی جب تک دنیا رہے گی تیری مظلومی کا ماتم کرتی رہے گی عزیزوں وہی زینب جب نانا کی تربت پہ آئی اور پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے نانا زینب آگئی نانا زینب شکوا یہ نہیں کرتی کہ ایک بر کے سینے پہ برچل گئی نانا زینب شکوا یہ نہیں کرتی کہ ازغر کو لے کر میرا بھائی پانی مانگتا رہا نانا شکوا زینب اس بات کا نہیں کرتی کہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے کر دیئے گئے نانا زینب شکوا اس بات کا نہیں کرتی کہ تری سکینہ رخصار پہ نیل کے نشان اگرے کانوں سے بندے کیسے گئے نانا شکوا سنو گے شکوا کیا ہے اس کے بعد کیسے یہ جملہ سنو گے مجھے نہیں پتا نانا زینب کو شکوا آپ کی امت سے اس بات کا ہے نانا آپ کی زینب کو آپ کی امت سے شکوا اس بات کا ہے کہ گیارویں محرم کو ہمیں لاشوں کے درمیان سے قیدی بنا کے ایسے گزار دیا گیا جیسے لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو نانا ان لاشوں کے درمیان سے ہمیں ایسے گزار دیا گیا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو سوچو میں کہوں گے بی بی آج چودہ سو سال کے بعد دیکھو دنیا غم منا رہی ہے اتنے احتمام سے یہ جوانوں نے بار بار کہا اکبر شہزادے کا تابوت شایان شان ہونا چاہیے قاسم شہزادے کا تابوت شایان شان ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمیں لیلہ کے زخموں کا حساس ہے ہمیں فروا کے زخموں کا حساس ہے ہمیں رباب کے زخموں کا حساس ہے لو دعائیں لینے کے لیے تیار ہو جاؤ بے ایک فقرہ اور انس کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت اور لے رہا ہوں اس کے بعد تابوت آنا شروع ہو جائیں گے اے سوگواروں اے حسین مظلوم کے ماتمداروں اے مام سجاد کے اس پرسے میں آنے والے سوگواروں آپ کو بتاؤں تاریخ بتاتی ہے حسین کی بیٹی کسے پرسا پیش حسین کی بیٹی ہے دو بیٹیاں ایک بیٹی بابا کے ساتھ آئی ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی ایک بیٹی بابا کے ساتھ آئی ایک بیٹی مدینے میں رہ گئی جو بی بی ساتھ آئی تھی وہ زندان میں مر گئی مگر مرتے بخت اس نے ایک پیغام اپنی مدینے والی بہن تک کہلا دیا اچھا ہوا سغرا تم نہیں آئی اچھا ہوا سغرا تم نہیں آئی میں نے بابا کو پسے گردن زبا ہوتے دیکھا اے بہن بابا ہمیں یتیمی کا پرسہ تماشوں کے ساتھ دیا گیا ہمیں اونٹ کی پوش پہ جگل جگل کے باندھا گیا اے بہن میرے سامنے میرا بھائی قیدی بنایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر مولا زندگی دے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مزلوم کربلا کے دوسری طب جب مدینے والی حسین کی بیٹی ذرا پرسہ دو پرسہ دو ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا کہہ رہی ہے ایک بیٹی زندان سے ہائے بابا کہہ رہی ہے کربلا میں حسین اپنے گوت کے پالوں کے ساتھ آرام کر رہے ہیں عزیز و تاریخ کہتی ہے یہ بی بی انتظار کی حد ہوتی یا نہیں ہوتی ہے انتظار کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے میرا بابا آتا ہوگا بھائی علی اکبر آتے ہوں گے میرے پردے سے آتے ہوں گے دعائیں کر رہی ہے راہ سے ایک شخص گزر رہا ہے اس بی بی کی نظر پڑ گئی آواز دیا میرے بابا تک میرا پیغام پہنچا دینا کیسا پیغام کہ میرے گھر والے سفر میں ہیں میرا پیغام پہنچا دینا اور یہ کہہ دینا کہ انتظار کی حد ہوتی ہے اب تیری بیٹی مر جائے تنہائی دسے ڈازتی ہے اصغر کوئی چھوڑ گئے ہوتے تو زندہ رہ لیتی اکبر وعدہ کر کے گیا ہے لینے کے لیے نہیں آیا انتظار کرتی کرتی سلام کہہ دینا میرے بابا کو اچھا چلا جانے کیا سمجھ میں آیا کہ بی بی اپنے بابا کے نام ایک تحریر لکھ دو تمہارے بھی پردیسی ہوں گے دور دراز ہوں گے اللہ جانے اس بی بی نے اپنے بابا کے نام کیا کیا تحریر کیا وہ شہزادی جانے میرا غریب آقا جانے تحریر تو کر دیا یہ جیسے ہی خط لے کر کے چلا تو اس نے کہا بی بی آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے اے میری بہنوں پردہ دار بہنوں پوری شک تمہیں اس احتمام میں رہو گی خدا نہ کرے کوئی بیٹی اتنی غریب ہو اور بیٹی ای اپنے باب کے لیے کیا کیا خواہ خیال ہوتے آواز دی بی بی آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے کہا میرے بابا کی پہچان بہت آسان ہے کہا وہ کیا کہا تو جائے گا نا تو دیکھنا کسی اونچے مقام پہ میرے بابا بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے بلکل قریب ایک بتیس سال کا جوان کھڑا ہوگا کوئی اس سے نظرے بھی نہیں ملا پاتا اور بلکل قریب میں دیکھنا ہے خوبصورت سا جوان دیکھ کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی وہ میرا بھئی آگ میں مر ہوگا بنی حاشم کے جوان ہلقہ کیے کھڑے ہوں گے میرے بابا کی شان جیسی ہے کائنات میں کسی کی شان نہیں ہے یہ چلا جو بی بی نے جیسے تصور سوچتا ہوا چلا عزیزوں ایسے موقع پہ پہنچا اس نے دیکھا کہ کربلا کی زمین خون میں نہائی ہوئی ہے حسین کو تلاش کر رہا ہے حسین کہیں نظر نہیں آتے اس لیے کہ اس بیٹی نے جو شان بتائی تھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا کیا دیکھا ایک ضعیب بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھا زخموں سے چور ایک تربت بنا رہا ہے اس کے قریب جاتا ہے جانے کے بعد سلام کرتا ہے جیسے سلام کیا جواب ملا پلٹ کے دیکھا اے شخ تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے آواز دیکھا کہا مجھے کوئی اس لائق بھی نہیں سمجھتا جو سلام کرے آواز دیا مجھے حسین کی تلاش کہا حسین کی کہا کہا میں حسین ہوں جیسے اس نے کہا میں حسین ہوں یہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا کہا کیا ہوا کہا مجھے حسین کی تلاش یہ زخم والا ضعیف جو بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے میں حسین ہوں کہا آپ حسین نہیں ہو سکتے کہا کیوں کہا بی بی نے جتنی شان بتائی تھی کوئی ایک شان نظر نہیں آتی کہا کس نے کہا ایک بیٹی نے اپنے باپ کے نام خط بھیجا ہے کہا حسین میرا بابا حسین خط دینا کہا میں حسین ہوں لاؤ یہ خط مجھے دے دو کہا آپ حسین نہیں ہو سکتے کہ کیوں کہا بی بی نے جو شان بتائی تھی کوئی ایک شان نظر نہیں آتے کہ کیا کب بتیس سال کا جوان قریب کھڑا ہوگا اٹھارہ سال کا یوسف اعلی محمد ہوگا منی حاسم کے جوان حلقہ کیے ہوئے ہوں گے آپ تو زخموں سے چور آواز دیا تو جس بتیس سال کے جوان کی بات کرتا ہے وہ فراد پہ بازو کٹا کے سو گیا اکبر سینے پہ برسی کھا کے سو گیا انہوں محمد کے لاشے ابھی ابھی لے کے آیا ہوں میرے بھائی کی نشانی قاسم کی گھٹری میں ابھی لے کے لاش آیا ہوں یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ مل کر کے خیمے کی طرف دیکھنے لگا اب جو خیمے کی طرف دیکھا حسین نے پوچھا تُو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے کہ آقا بی بی نے ایک شان اور بتائی تھی کہا وہ کیا ایک آسی جب تُو میرا خط لے کر کے سب زمین کربلا پہ پہ پہنچے گا تو دیکھنا خیمے سے پردہ اٹھے گا گھٹنیوں چلتا ہوا ایک چھے ماہ کا بچ جائے گا اسے اپنی آگوش میں اٹھانا اور کہہ دینا بہن صغرہ تجھے پیار کرتی ہے حسین رونے لگے آواز دی اسی کی تو تربت بنا رہا ہوں پانی کے لیے گیا تھا تیر ملا ہے لو عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے غم امام بسروب کربلا کہ یہ مولا سجاد آؤ اس زمین پہ آ کے دیکھو تیرے زخموں کا مرہم محسو لیے ہوئے یہ سوگوار حاضر ہیں عزیزوں لیجئے اب عدب و اعترام کے ساتھ آمادہ ہو جائیے آپ کے سامنے ایک ایک کرتبرکات لائے جا رہے ہیں یہ بنی حاشم کے ان جوانوں کے تابوت اور شبیہ آ رہے ہیں عزیزوں جو کربلا میں نصرت امام حسین میں جان قربان کرتی لو سب سے پہلے عدب و اعترام کے ساتھ اس تابوت کا اعترام کرو یہ زینب کے اون و محمد کے شبیہ تابوت اور جنازے آ رہے ہیں اے زینب شہزادی اے ام المسائب بی بی تجھ پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو یہ ان کا جنازہ آ رہا ہے جن کی ماں رونا چاہتی تھی مگر رونا سکھی تیری آد بہت آتی ہے اے میرے لال تیری آد بہت آتی ہے اے میرے لال تیری آد بہت آتی ہے سہنے خانہ میں کبھی بیٹھ کے روئیں زینب ایک پل کے لیے آرہ اے میرے لال تیری آد بہت آتی ہے چین ملتا نہیں مادر تیری گھبر آتی ہے عزیزوں زینب شہزادی کے عون و محمد کے جنازے شبیح تابوت آپ نے اپنے کندوں پر اٹھا لیے ذرا اس تابوت پر نظر ڈالیے دیکھا آپ نے اب ایک تابوت اور آنے والا ہے خود دیکھنا اور انصاف کرنا پتہ ہے یہ کس کا ہے یہ یتیم حسن کا تابوت جس کے بابا کوئی زہر دیا گیا تھا جگر کے بہت ترپی پر گیا تھا میں تابوت کے لیے بہت مسائب نہیں پڑھوں گا صرف ایک فقر اور ایک احساس پیش کروں گا پھر تابوت خود دیکھ لینا اور انصاف کر لینا عزیزوں جو تابوت آئے گا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ تابوت خود اپنا مسائب بیان کر رہا ہے یہ احساس پیش کیا گیا ہے عزیزوں میری بہنیں ہیں نجوان ہیں بزرگ ہیں اگر کوئی جوان میدان کارزار سے لوٹ کے جب گھر آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے بلائیں لیتی ہے جب میدان کارزار سے کوئی بچہ لوٹ کے گھر آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے بلائیں لیتی ہے حسن کلال قاسم جب لوٹ کے میدان سے کربلا میں آیا تو خسین نے جنازہ لاکے رکھ دیا گٹری میں لاش کے ٹکڑے تھے فروہ کچھ تلاش کرنے لگیں بی بی نے پوچھا زینب نے اے بھا بی فروہ کیا تلاش کر رہی ہو آواز دیا بی بی مجھے قاسم کی بلائیں لینی ہے اے بی بی میں سر تلاش کر رہی ہوں عزیزوں خود دیکھو یہ جنازہ ہے یا گٹری ہے یہ حسین کے بھتیجے قاسم کے لاز کی گٹری ہے ہائے سلام ہو قاسم پر اے شہزادے بابا نے کتنی آمان جو قیمے کے اندر لہو میں ڈوبی ہوئی دیکھ دیکھ کر چادر سکینہ نے زینب سے پوچھا یہ رو کر پھوپی بابا چادر میں کیا لائے ہیں تھوکریں کھاتے مقتل سے شاتے ہیں پوچھا بچی نے زینب سے کیا لاتے ہیں اماما ہے بابا کا کیوں خون میں تر ہے پھوپی بابا چادر میں کیا لائے ہیں جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند آ گیا اس کا لاشا یہ گٹری میں لائے گیا دکھائی جو چادروں سے کھال کر پھوپی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپی بابا چادر میں کیا لائے ہیں پھوپی بابا چادر میں کیا لائے ہیں اللہ علیہ راجعون یتیمِ حسن شہزادِ قاسم کا جنازہ آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا دیا پرشا پیش کیجئے عزیزوں میں نے جس جس کی گزارش کی تابوت لائے گئے لیکن اب تابوت پہلے نہیں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آقا حسین پہلے جنازہ لے کے گئے ہوتے تو خملہ تھے علم گیا تھا علم آئے گا اسی علم پہ ببیوں نے پرشا پیش کیا تھا بس ایک فقرہ دامنے وقت میں کوئی جائش نہیں عزیزوں آج پہ اللہ جانے کیا بات ہے کہ جب بھی عزا خانوں میں علم سجتا ہے تو آج بھی بچے اپنے حلقے میں لے لیتے ہیں علم کے قریب رہتے ہیں کل بھی بچوں کو علم سے انسیت تھی آج بھی بچوں کو علم سے انسیت تھی ایک بات اور کہوں آخری مشمع تک دعا کرو اس موقع پر مولا تم سب کو زیارت نصیب کرے کربلہ ہے مولا زیارت کے لئے جاؤ انشاءاللہ صبح قرآن دازی ہوگی اس میں ظاہر کربلہ کے لئے بھیجا جائے گا سب موجود رہے ہیں حیدر آباز سے ایک قافلہ زیارت کے لئے کربلہ مولا گیا سرزمین کربلہ پہ پہ پہنچا مولا حسین کی تربت کی زیارت کیا اور اس کے بعد یہ قافلہ پہنچا غازی کی تربت پہ اس قافلے کا نصیب اچھا تھا خوش نصیبی تھی کہ یہ سردار جو نیچے جہاں مولا غازی کی تربت ہے وہاں پانی موجود ہے آج بھی وہ قافلہ وہاں پہنچ گیا اسی قافلے میں ایک شخص تھا وہ اپنے ساتھ ایک شیشی بوٹل لے کر کے گیا تھا روتا جاتا تھا اس بوٹل میں پانی بھرنے لگا پانی بھر لیا جب تو وہاں سے نکلا اس پورے قافلے میں ستر پشتر لوگ تھے سب کہتے تھے تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو وہ کہتا تھا ہم پانی نہیں دیں گے ہم پانی نہیں دیں گے اور یہ کہیں کر کے روتا تھا وہ وہ کہتے تھے تھوڑا سا پانی دے تو وہ کہتا تھا ہم پانی نہیں دیں گے اور یہ کہے کہ چیخیں مار کر کے روتا تھا پورا قافلہ روتا تھا لوگ پوچھتے تھے تم پانی دے بھی نہیں رہے اور روتے ہو اچھا یہ بتاؤ اس پانی کب کرو گے کیا اس پانی کب کرو گے کیا وہ کہتا تھا جاننا چاہتے ہو کہا کہ یہ پانی ہم لے کر کے شام سکینہ کی تربت پہ جائیں گے پانی لے کرتے ہم اپنی شہزادی سکینہ کے تربت پہ جائیں گے اور جا کے کہیں گے بی بی شرمندہ نہیں ہے باز یہ پانی بھیجا ہے یہ ظاہر پانی لے کے آیا ہے عزیز اللہ غازی کا عالم آ رہا ہے جنازہ تو نہ گیا تھا عالم گیا تھا باز غازی کا تعبوت بھی آ رہا ہے ماتن کرو جس کی لاش کے ٹکڑے کر دیئے کہتے ہیں غازی یہ شوگوار حاضر ہیں جب سکینہ پہ ستم فوجے ادھو ڈھائے گی بھائی اپاس بھائی اپاس تیری یاد پہ ہوتائے گی قید جب کل کے ہمیں لائے گی فوجے ادھا دم نکل جائے گا بازار میں بھائی یا میرا جب یہ بازی کی بہن شاہر میں کہہ لائے گی بھائی اپاس بھائی اپاس بھائی اپاس تیری یاد پہ ہوتائے گی بھائی اپاس تیری یاد پہ ہوتائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ عزیزوں غازی سرکارِ وَفَا بَاپُ الْحَوَائِسِ سَقَائِ سِقِینَةِ اُمُّ الْبَنِينِ قِلَالِ عَلِي کی تَمَنَّا غازی کا عَلَمُ وَمْغَارَدْ اور شبیعہ تابود آپ نے پرشا دے لیا لیجئے اب اس کا جنازہ رہا ہے جسے حسین تنہا لے کر کے آئے ہیں اور عربت کا عالم یہ تھا کہ خیمے سے بچے پرداشت نہ کر سکے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہیں اور سہارہ دیا عزیزوں جیسے ہی یہ جنازہ چلا ہے حسین لے کے آئے اولانے کے بعد خیمے کے در پر رکھ دیا آواز دی زینب لیلہ اکبر آ گیا اکبر کی رخصت بہت قیامت کی رخصت ہے کربلا میں بہت قیامت کی رخصت ہے رخصت کچھ ایسی ہے کہ حسین نے رو کر کے کہا اے میرے لال اکبر کاش آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا تو تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے میں صرف تابوت لانے سے پہلے جو جوان اپنے کاندھوں پہ اکبر کا جنازہ لیے ہوئے ہیں ایک بات کہتے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں گا اور تابوت آ جائے گا نوجوانوں انصاف سے بتاؤ انصاف سے اگر کسی جوان کے سامنے کسی جوان کے سامنے اس کا بڑھا باپ دھوکر کھا کے گر جائے تو وہ جوان کیا کرے گا آپ کو پتہ ہے حسین نے اکبر کو رخصت تو کر دیا اللہ جانے کتنی دفعہ گرے گئے اللہ جانے کتنی دفعہ اٹھے ہیں اور جیسے ہی اکبر کے جنازے پہ حسین پہنچے ہیں آبادی میرے لال تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا کر دے تھے آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں اس لیے کس بیٹے کو پتہ ہے کہ بابا زخموں کو دیکھے گا تم شاید برداشت کیسے کرے گا اللہ اکبر آواز دیا بابا انصاف سے بتاؤ قریب آؤ اکبر کے چہرے پہ خون تھا حسین کے چہرے پہ خات تھی آواز دی بابا قریب آؤ قیامت ہے عزیزو صرف یہ احساس کرلو تم مر جاؤ زخمی بیٹا بابا سے کہتا بابا قریب آؤ حسین قریب ہے اکبر نے باب کے چہرے سے خاک ساف کی اکبر نے جوان بیٹے کے چہرے سے خون ساف کیا عزیزو اسی میں سینے سے پرچی نکالی اکبر نے دم توڑ دیا جیسے ہی جنازہ خیمے پہنچا آواز دی اے لیلہ تیرا اکبر آ گیا اب جو لیلہ کو تلاش کیا گیا اے میری بہنو لیلہ کہیں نظر نہ آئی بی بیاں تلاش کرنے نکلی تو کیا دیکھا لیلہ دونوں ہاتھوں سے خیموں کی تلابوں میں کچھ تلاش کر رہی آواز دیتی ہے زینب بھابی بھابی تیرا اکبر آ گیا ملنے نہیں جاؤ گی کہ شہزادی سنا تو میں نے بھی ہے کہ اکبر آ گیا چالا چاہتی ہوں مگر کیا کروں آنکھوں سے روشنی چلی گئی ذرا میرا بازو پکڑو مجھے اکبر تک لے چلو سنا ہے میرا اکبر آ گیا آئے اکبر اے اکبر تیری بہن سغرہ مدینے میں انتظار کر رہی ہے پورا بھاب چنازہ لے کے آیا ماں کے آنکھوں کی روشنی جہاں جہاں نظروں میں شاہ کی نظروں میں شاہ کی نیزا لگا جو سینے اکبر پایا علی اکبر پایا علی کچھ سوچتا نہیں مجھے اے میرے نورین اے میرے نورین دھونڈوں کہا پلاش ہے اکبر کو یا علی اکبر کو یا علی کیسا یہ وقت آگرہ سرور پایا علی سرور پایا علی شہ جا رہے ہیں لا آشے اکبر پایا علی اکبر پایا علی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُمْ لُو حسینِ غریب کی اٹھارہ سال کی کمائی اکبر کا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا دنیا کے سامنے جب حسین غریب کے اٹھارہ سال کے بیٹے کے مسائل پڑھے جاتے ہیں تو دنیا تو تڑکتی ہی ہے لیکن آپ کو پتا اب جو شبیع زیارت کے لیے آپ کے بیچ میں لائے جانے والے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا جب تک میں نہ کہوں شبیع نہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا اس لیے کہ جلوسوں میں تابو سمجھ میں آتا ہے عدم سمجھ یہ جھولا لے گی کیوں ہاتھ یہ کہیں گے تمہیں کیا پتا یہ رباب کا ارمان ہے یہ رباب کی آرزو ہے یہ بچہ جھولے میں تھا جب حسین نے آواز دی تھی اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا اس لیے کہ ماں نے شب میں کہا تھا اے میرے بچے سب کے لال اپنے پیروں پہ چلکے جائیں گے ماں کی لاج رکھ لینا آواز دیا اماں اصغر نے اگر وہ کارنامہ انجام نہ دیا کہ رہتی قیامت تک دنیا تک تری لال کی مظلومی دنیا یاد کر کے روئے گی ثبوت پیش کرتا ہوں ثبوت پیش کر رہا ہوں بنارس بلکل انطریب میں بنارس دس محرم کو بنارس میں ایک جلوس چاہتا ہے ہر جگہ اٹھتا ہے دس محرم میں جلوس جلوس بنارس سے گزر رہا ہے اس جلوس کے دوری پر تھا اور کچھ فاصلے کے اوپر ایک ہندو عورت ضعیفہ ہندو عورت وہ بیٹھے بھی جلوس کا انتظار کر رہی تھی آگے آگے ایک ضعیف ایک بوہے چل رہے تھے ان سے پوچھتی ہے صاحب جلوس کتنی دور ہے کہا بس آنے والا ہے بیٹھ گئی ہندو عورت پھر دو منٹ بعد پوچھتی ہے صاحب جلوس کتنی دور ہے کہا قریب آنے والا ہے دو سے ڈھائی منٹ گزرے پھر یہ بیچائن ہو کے قریب آئی کہتی صاحب جلوس کتنی دور ہے انہوں نے سوچا یہ بار بار کیوں پوچھ رہی ہے کہ جلوس کتنی دور ہے جلوس کتنی دور ہے جلوس کتنی دور قریب پہنچے گا یہ بتاؤ میں کہہ رہا ہوں کہ جلوس قریب ہے تم اتنا بیچائن کیوں کہ صاحب جاننا چاہتے ہیں کہا کہاو میرے صاحب لے کے گھر میں آئی دروازہ کولا کیا دیکھا پلنگ پہ تین مہینے کا بچہ رہا ہے کہا کیا یہ بیمار کہا نہیں کہا پھر کہ جب سے سنائے کہ حسین بابا کا چھے مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہم اسے آج کے دن آشور کے دن دس محرم کے دن جب تک جلوس گزر نہیں جاتا ہے نہ دودھ پلاتے ہیں نہ پانی پلاتے ہیں مولا یہ دہترے اسغر کا غم ہے جو دنیا منا رہی ہے پھر ایک واقعہ پڑھتا ہوں اس کے بعد جھول آئے گا عزیزوں آزربائی جان جہاں پر شاید میں نے کبھی عرض کیا آج آگے ارطا میں آپ کے خدمت میں عرض کر دوں پہلی مرتبہ وہاں پہ جلوس محرم کا گزر رہا تھا ایک یورپ کی ایمبیسڈر تھی یورپ کی اسے نہیں پتا کہ محرم کیا ہوتا ہے محرم کیسے اسے کچھ نہیں پتا جیسے آپ نے بھی یہاں دیکھ رہے ہیں جو بھی آئے گا دیکھے کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے سب روح ہیں سیاہ تو آپ بتائیں گے کہ ایک گھر ہے جو چڑھ گیا ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں حسین مظلوم کہ ہم ماتم کر رہے ہیں تم ایک جنازہ دیکھ کے تڑپتے ہو یہاں تو گھر کا گھر ختم ہو گیا ہے ہم اس کا ماتم کر رہے ہیں جس کا نا فاتحہ ہوا نا چالیس مہا ہو ہم اس کا پرسہ پیش کر رہے ہیں ایسے ہی اس نے دیکھا پورا محول سیاہ ہو رہا ہے اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا یہ محرم کہا محرم کہا کہا چھا ہاں میں نے محرم سنا تو ہے اچھا محرم میں کیا ہوتا ہے کہ حسین کے غم میں رونے والے لوگ ننگے پیر سیاہ کرتا پینے ہوئے گریبان چاک کی یا آستین چلھائیں آئیں گے وہ سامنے امام بڑا ہے ازا خانہ ہے ٹیئرز ہاؤس ہے اس میں جائیں گے مجید ہوئی روئیں گے پھر وہ ماتم کرتے ہوئے گزریں کہا چھا سنو میں بھی آؤں گی یہ یورپ کی ایمبیزڈر ہے چودہ سو سال کے بعد کربلا ہونے سننے والے یہ سنیے گا اس نے کہا مجھے بھی بتانا محرم میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں چونکہ ایمبیزڈر تھی سفیر تھی راجدود تھی تو اسے ایک اونچے مقام پر وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اونچی جگہ پر بیٹھا دیا گیا دیئے ہوئے ٹائم پر وہا کر کے بیٹھ گئے دیکھا ایک جب میں غفیر لوگوں کا چلا جا رہا ہے مجید شروعی نوحے کی آواز آئی لوگ سرو سینہ پیٹنے لگے ماتم کی آواز آئی دیکھا علم آیا آگے اس نے پوچھا یہ کیا ہے کہ یہ حسین کے بتیس سال کے بھائی تھا جو اس فوش کا کمانڈر تھا بچوں کے لئے پانی لینے گیا تھا اسے پانی نہیں ملا مشک چھتی گئی حسین جنازہ لے کے نہیں گئے تھے علم لے کے گئے تھے تو یہ سمبولک ہے یہ سمبولک ہے یہ نکالتے ہیں اور روتے ہیں کہا چاکہ نے غلط کیا پانی تو دے دینا چاہیے تھا بچوں کے لئے لینے گیا اس کے بعد تھوڑی دیر گزری دیکھا پھر سروسینہ پیٹنے کے آواز آئی لوگ چیخ و پکار کر کے رونے لگ دیکھا ایک تابوت آرہا کہا یہ تو جنازہ لگتا ہے کہا ہاں یہ سمبولک ہے اسی کی یاد میں ہے یہ حسین کے اٹھارہ سال کے بیٹے کی یاد میں ہے کیا ہوا تھا کہ یہ بیٹا سینے پہ برچی کھایا باپ اکیرہ جنازہ کے کے آیا تھا ایک ایک کرتبر رکات آتے رہے وہ بتاتا رہا اور یہ سنتی رہی تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا سروسینہ لوگ پیٹ رہے ہیں کیا دیکھا زلجنہ آ رہے ہیں اس نے کہا یہ گھوڑا کہا یہ گھوڑا عام گھوڑا نہیں کہا پھر کہا یہ سمبولک ہے کہ وہ کیا کہا حسین اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے اس بچے کی قربانی تک پیش کرتی بتایا اس نے سارا واقعہ کہا اچھا کلنگ ہے کہ یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کے خیموں میں کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ جو قافلے کا سردھار ہے وہ مار آ گیا اس نے اپنے پیشانی پہ خون مل کے خیمے تک جا کر کے بتایا تو سنو اس نے دنیا کو انسانیت کا درس بھی دیا تھا کہ سنو جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے جو جانور کائنہ دکھاتے ہیں یہ سمبولک تھوڑی دیر بعد چونکہ یہ عورت ایم بیزڈر تھی عورت تھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی تھی اس نے دیکھا لوگ چیخ مار کر کے رو رہے ہیں سر و سینہ پیٹ رہے ہیں کیا دیکھا کسی جلوس میں ایک جھولا چلا رہا ہے اس نے پوچھا یہ جھولا ہے جس میں بچے جھولائے جاتے ہیں کہا کہا اس میں اس کا کیا کہا تم نے علم کہا تم نے تابوت کہا تم نے یہ کہا مان لیا انہیں جھولے کا کیا کہا مر رو کے ہو رہے ہیں کہا حسین کا چھے مہینے کا بچہ تھا بہت پیاسا تھا اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا بچہ پیاس سے نڈال تھا کپھر کا باپ حسین ابا کے دامن میں عرب کی گرمی میں اپنے دامن میں چھپا کر کے اسے رے کر کے گئے ظالموں کے سامنے کہا یہ بچہ بہت پیاسا اسے پانی دے دو لاکھوں کے فوج میں یہ کہتی پانی تو مل گیا ہوگا کپھر کہ حسین نے اسے عرب کی زمین پہ لٹا دیا یہ کہہ کر کے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پیلوں گا تو لوگ گرم ریت پہ لٹائے دیتا ہوں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں نہ یہ روایتیں لکھتی ہیں نہ یہ زاکرین نہ علماء کوئی نہیں یہ چودہ سو سال کے بعد ایک ماں یورپ کی جو محرم نہیں جانتی ہے پتہ ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا پھر تو اس بچے کے پیٹ پہ چھالے نکل آئے ہوں گے پھر تو اس بچے کے پیٹ پہ چھالے نکل آئے ہوں گے کہا پھر پانی مل گیا کا نہیں کہا پھر بابا نے اپنی آغوش میں اسے اٹھا لیا کہا پھر پانی ملا یعنی کہا نہیں کہ ایک ظالم نے اشارہ کیا پتہ یہ کیا کہتی ہے چلو شکر ہے پانی تو ملا کیا سن لیا آپ نے اس نے کہا ایک ظالم نے اشارہ کیا یہ کہتی چلو شکر ہے اسے پانی تو ملا وہ کہتا ہے نہیں پانی نہیں ملے کہا پھر کہا ایک ظالم نے بڑا سا تیر اٹھایا بھئی یہ کہنا تھا کہ وہ عورت بے ہوش ہو گئی وہ عورت بے ہوش ہو گئی وہ امبیزڈر بے ہوش ہو گئی امبیزڈر تھے اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا جب وہ ہوش میں آئی تو اپنے بچوں کو کلیجش لگا کے کہتی ہے اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا اب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا میں کہوں گا اے بی بی چودہ سو سال کے بعد تم کربلا سن رہی ہے پرداشت نہیں کر پا رہی مگر ہائے رباب جس کے سامنے اس کا بچہ دو دو بار نہر کیا گیا نوسی رباب کے ارمانوں کا گہوار آ رہا ہے پرسا دو ماتم کرو سرو سینہ بیٹو قبر اس گھر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اس گھر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگے شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا شہ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی اس قد پیاس سے سوکھا تھا گروبے سرورے شمر کو تیک چلانے میں بہت دیر لگی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحرَاجُو عزیزوں اب اُس کا تابو تو جنازہ آنے والا ہے جو روروں کے کہتا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا اب اُس کا جنازہ آنے والا ہے جب وہ رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا تو سب رو رو کے کہتے تھے ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں عباس نے فرات آباد کر لی ایک برشینے پہ برچ ہی کھا چکے انہوں محمد مارے گئے انساز عیزہ عقرباز سب مارے جا چکے حسین سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں عزیزوں سرکار سیدو شہدہ غریب زہرہ سرکار باب دلہ نواز رسول حسین غریب کا جنازہ شبیہ تابوت زیارت کے لیے آپ کے بیش میں لائے جانے والا ہے مگر میں ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اس غریب کا تابوت جو رو رو کے کہتا تھا مجھے رولا رولا کے مارا گیا مجھے رولا رولا کے مارا گیا مجھے رولا رولا کے مارا گیا عربعیزہ یہ زخموں کا کون حساس کرسکے جس کے کلیجے پہ اکبر کا زخم ہو جس کے کلیجے پہ عباس کا زخم ہو جس کے کلیجے پہ بھتیجے غازم کی جنازوں کے ٹکڑوں کا زخم ہو وہ رخصت آخر کے لیے آیا نو محرم کو شب میں میں نے صرف فقرہ یہاں پہ عرض کیا تھا یہ تمام سوگواروں کے لیے میں تابوت آنے والا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کونسا فقرہ اس تابوت کے استقبال کے لیے عرض کروں میں سوچتا ہوں جب یہ تابوت آئے تو احساس کے دنیا میں ذرا چلو چل کر کے خیمے پہ چلتے ہیں جہاں ایک چار سال کی بچی اپنے بابا سے کہتی تھی بابا کہاں جا رہے ہو بابا وہیں جا رہے ہو جہاں بھئیہ اکبر گئے جہاں بھئیہ قاسم گئے جہاں انہوں محمد گئے جہاں چچا پاس گئے پلٹ کر کے نہیں آئے آواز دی ہاں میری بیٹی میں وہیں جا رہا ہوں بابا کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ خیمے میں بی بیاں ہیں بچے انہیں مدینے پہنچا دو آواز دی سکینہ ممکن نہیں ہے سکینہ نے سر جھکا لیا بابا کیوں کا مشیعت کو یہی منظور ہے آواز دی بابا تو پھر ہمسک کو منظور ہے بابا ایک آخری خواہش اے سوگواروں بہت سے نوجوان ہیں جو صرف یہ احتمام کرنے کے لیے پردیس سے آئے ہیں محرم کرنے کے لیے پردیس آئے ہیں اپنے وطن آئے ہیں لوٹ کے تعلیم کے لیے جس سلسلے سے بھی جاؤ گے جب جانے لگنا تو دیکھنا تمہارے گھر کے در پہ کھڑی بھی تمہاری ماں صدقہ لیے ہوئے قرآن لیے ہوئے کھڑی ہوگی اور یہ کہے گی میرے بچے تنخواہ نہ بھیجنا شکواہ نہیں کروں گی میں لال خیریت نہ لینا شکواہ نہیں کروں گی مگر جو فلق پہ محرم کا چاہنا جائے تو گھر آ جانا میں انتظار کروں گی شبیل لگانا ہے فرش بچھانا ہے تبر نک لگنا ہے ماتم کرنا غریب زہرہ کی شفع ماتم بچھانا ہے عزیزوں انتظار انتظار ہوتا ہے ایزاو اس دیکھنا وہی پہ ایک بہن ہوگی جو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی بیٹی ہوگی جو اظہار نہیں کرتی آنکھوں سے خدا کسی کو اتنا غریب نہ کرے یہ بچی کہتی بابا ایک مرتبہ ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگا لو بابا ایک مرتبہ سینے سے لگا لو خسین نے اپنی چار برس کی بیٹی کو اٹھایا اور اپنے کلیجے سے لگا دیا آواز دی بیٹا ترتیب بدل جائے گی بابا کیا کہ میں اب پلٹ کی نہیں ہوں گا بابا میں انتظار کروں گی آباز دی سکینہ انتظار نہ کرنا بیٹا ترتیب بدل گئی آج سے میرے ساتھ میرا اصغر رہے گا تو امہ رباب کے ساتھ رہنا کیوں بابا اپنے سینے پر سنایا کرتے تھے بیٹا یہی منظور ہے کہ بابا پھر سکینہ کو بھی منظور ہے کہ اے بیٹا تو یتیم ہو جائے گی بن باپ کی ہو جائے گی بابا یتیم کا ہاں سنو گے بابا یتیم کا ہاں کہ سکینہ سمجھتی ہے نا یتیم آواز دی احسین نے ہاں کہ بابا میں پہچانتی ہوں میں جانتی ہوں یتیم کسے کہتے ہیں جب ہم سفر میں تھے تو چچا مسلم کی بیٹی کو میں نے دیکھا تھا جب چچا کے شہادت کی خبر ملی تھی اپنے زانوں پر بٹھایا تھا سر پہ شفقت سے ہاں پھیرا تھا بابا یہی یتیموں کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں نا حسین رو کے آواز دیں گے اے میری بیٹی تو میری سکینہ ہے تو یتیم ہو جائے گی تو امت ایسے پیش نہیں آئے گی تمہچے لگیں گے کانوں سے گوشوارے کھینچے جائیں گے بیٹا تجھے جلائے جائے گا اس لیے کہ میں تجھے زیادہ پیار کرتا ہوں یہ ظالم سمجھیں گے اسے تکلیف پہنچاؤ حسین کو تکلیف پہنچے گی بابا تو یہ ظالم جتنا ستانہ ہے سکینہ کو ستا لے سکینہ شکوا نہیں کرے گی علماء موجود ہیں زاکرین موجود ہیں پوچھنو حسین کی بیٹی نے کبھی کوئی شکوا کیا ہو اے پوپی اممہ آج کانوں کی لبے پٹی ہے درد بہت ہے آج پیاس بہت لگی ہے آج بابا کی یاد بہت آ رہی ہے کہیں کوئی شکوا نہیں کیا پتہ ہے کیوں اس لیے کہ حسین کے سامنے بابا کے سینے سے اتر کر کے سکینہ چند قدم جیسے ہی چلی ہے حسین چیخ مار کر کے روئے مولا روتے کیوں ہو ایسے تو نہ اکبر کے جنازے پہ روئے نہ قاسم کے جنازے پہ روئے نہ انہوں محمد کے جنازے پہ روئے حسین رو کے کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھ لیا سکینہ نے یقین دلا دیا اے بابا نو کے نیزہ پہ پریشان نہ ہونا اے بابا تیری سکینہ مشائف کے لیے تیار ہو گئی ارے اسی سکینہ کا بابا گربالہ میں بے کفر اے سید و سردار اے غریب زہرہ اے نواز اے رسول آپ کی مظلومی کو سلام آپ کی غربت کو سلام آپ کی قربانی کو سلام آپ کی شہادت کو سلام مرے حسین تجھے ماں کہاں کہاں روئے جہاں میں سبرو تحمل کہ پالنے والے ہر ایک شہید کو بڑھ کر سنبھالنے والے ارپی سر کے سینے سے برچی نکالنے والے میرے حسین نے تجھے ماں کہاں کہاں روئے